موسیقی کیا کنڈیشن سے وہ آگے بتائی ہیں پھر آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جان کے مار دیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیچہ کی جان نمنا تو تو اگر کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ مطلب کبھی غصے میں ہو جاتا ہے مستان میں تو بہت کومن ہے ہو جاتا ہے جان بوش کے مارنے کا کیا مطلب ہے جان بوش کے مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے جذبات سے مغلوب ہو گیا بھئی جو آدمی غلطی سے مارتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ جان بوش کر اس نے کیا ہی تھا اگرچہ غلطی ہو گئی تو تعامد کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس قتل کو حلال سمجھتا ہو کہتا ہو کہ آرہے کچھ نہیں ہوتا میں تو اس کو ماروں گا یہ جو کچھ نہیں ہوتا ہے نا جو سو بہت سے غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ کلرز ہوتے ہیں سیریل کلرز ہوتے ہیں یا یہ کہ ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ سامنے والا ڈیزرف کرتا ہے ڈیتھ لہٰذا میں اس کو ماروں گا یہ سارے وہ روئیے ہیں جن سے ایک آدمی اس قتل کو حلال سمجھ رہا ہے اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے اور کفر کی سزا ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے حضرت میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ جو آیت اگلی آیت ہے نا چورانوے نمبر جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں تریانوے نمبر ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی جزا جہن اس کو ڈیٹیل میں آگے چورانوے کے اندر بیان کی ہے کہ ہو کیا رہا یا کیا ہو سکتا ہے ایسے شخص کے بارے میں متعمد کے بارے میں رائے ہیں اگر آپ آیت نمبر چورانوے پڑھیں گے تو آپ کو وہ تفسیر اس کی وہیں مل جائے گی وہ کیا ہے اعوذ باللہ عمد الشیطان الرجیم یا ایوہ اللہینا آمنوا اذا ذربتم فی سبیل اللہ فتبینوا یعنی یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ بندہ اسلام قبول کرتا ہے اسلام اس نے قبول کر لیا آپ اس کے اوپر صرف اس نیت کے ساتھ اس کے مال کو قبضہ کر لو ٹھیک ہے اور اس کا سٹیٹس کافر والا رکھو اور اس کے ایمان کو قبول نہ کرو اور اس کی جو اپنا پروپرٹی ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کے نیت سے یہ معاملہ کرو تو یہ جب آپ کے سامنے معاملہ آتا ہے تو جو آپ نے کیس رکھا ہے وہ کیس اس سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا آپ نے رکھا ہے بندہ جذبات میں آجائے اس سے میں جسرا مفسی ہم نے ڈسکس کر دیا تینکیو محطی صاحب ایک اور سوال یہ تھا ایک ایک سوال لیں گے ہم کیونکہ تیزگی کے ساتھ بڑھنا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں اور یہ بڑی شکایت آتی ہے تو آپ ایک ایک سوال لیں گے چالیں جزاکم اللہ اچھا یہ کون ہے بھائی ہولڈر جی بھائی ہولڈر حالی السلام علیکم مفسی صاحب کے حالے پاس ہم حمدللہ جی بھائی بھائی خوبی السلام اور میں بیسیکلی جو ہے آپ کاکستان سے ہوں اور میرا جو ہے وہ پرابلم تھوڑا سیریس تھا اور ہے شاید تو پرابلم یہ ہے کہ جو ہے میں ملتب ہوں تو میں بھائی مسلم ہوں اور میں ابھی بھی مسلم ہوں لیکن مجھے ایک فرنڈ میں رہا تھا جس نے جو ہندو تھا سناتنی تھا تو وہ اب مجھے اسلام کے خلاف اکسا آ رہا تھا کارپی ٹائم سے ابھی وہ سوال کی ویڈیوز پیچھا دیتا تھا کبھی کہ یا ریلے کو اسلام میں کیا لکھا یہ ہے وہ ہے جس طرح وہ ویڈیوز وہ بناتے تو اس سے مجھے یہ واضح ہوا کہ یہ لوگوں کو فدو بنا رہے ہیں تو پھر وہ تو جس طرح وہ کیا ہوتی ہے وہ باتیں جو ہیں کہ حضرت عائشہ کی شادی اور پھر وہ جو پروسٹیٹ والی چیزیں آپ کو آمیر بھائی کی ویڈیو بھیج دیا کریں میں ابھی بھائی کہنے آیا ہوں تو یہ مجھے دکھاتا ہے کہ سناتن درم ستے ہے اور یہ ہے میں ایسی ریسرٹ کر رہا تھا چلو دیکھتے ہیں کیا ہے وہ اس میں KDF مجھے مجھے آپ کیا سیدھا ایٹن بھائی ملا چلیں یہی رک جائیں یہی رک جائیں ہولڈر بھائی یہی رک جائیں اور دوسرا یہ چیز ہے کہ کبھی آپ کو وہ اس طرح کریں تو ان کو جب میری سٹریم ہو رہی ہو اس کا لنک بھیج کر کہیں یار یہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے سناتن درم سویکار کرنا ہے تو ذرا آمیر بھائی آؤٹ ہو گئے ہیں جی تو وہ ویڈیو تو مل گئی میں اس کو بھیج بھیجی اب وہ روکے روکے جی جی تو خیر اب آپ اپنا سوال مکمل کریں جی جی تو بیسیکلی جو ہے ابھی وہ جب میں اس کو ویڈیوز بھیجتا ہوں تو وہ جو ہے کہتے ہیں مین بکس نہیں مانتا اپنی بکس کو نہیں مانتی ہے ابھی مجھے وہ اگر لنک مل جائیں اب آپ خود ہی یہ مان رہے ہیں کہ یہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے تو پھر آپ آثنٹک کتابیں دیں گے کیسے یہ مانتی نہیں یہ تو ہے بات بھر میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھ جو بات جو بات ویڈیوز میں جو بھی آمیر بھائی کے چینل پر ہیں اور یہ ایسی طریقے سے اسلامی کا ویکننگ کے چینل پر ہیں تو اس میں کتابوں کو کے سکرین شوٹ سامنے رکھے گئے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے یا تو یہ بتائیں کہ صرف آپ ہی نہیں مانتے یا آپ کے پورے ہندویزم میں ان کتابوں کو نہیں مانا جاتا اور اس کو ثابت کریں اور اگر مانا جاتا ہے تو پھر آپ کیسے کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں کہ نہیں جی میں نہیں مانتا حضرت صرف سکرین شوٹس نہیں اور وہاں پر اوریجنل ان کے ٹیکس دکھائے جاتے ہیں آمیر بھائی بھی دکھاتے ہیں اور اسلامی کا ویکننگ چینل پر بھی اور نہ صرف یہ دکھائے جاتے ہیں اچھے طریقے ان کو گھر تک چھوڑ کے آ جاتا ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے چاستروں کو نہیں مانتے تو پوجہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں یہ بودھ پرستی یہ سب کچھ انہوں نے لیا کہاں سے ہے ان سے یہ پسٹن کیا جانا چاہیے صحیح حضرت میں جگہ بنا رہا ہوں آپ نے بات کریے ہاں حضرت میں بنا رہا ہوں جگہ آپ مات کریے ٹھیک ہے بھاگوات کی تو لے چاہو تو پھر کہتے ہیں اچھے نہیں یہ میں نہیں مانتا پھر وہ کوئی دوسرے من اس میں پری لیا بندہ کہتا ہے کہ کونسی بل تم مانتے ہو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک کام کریں ان کو جو ہے ان کو اب یہ بات لمبی ہو رہی ہے مختصر کہنا چاہوں گا کہ ان کو یا تو اسلامی کا ویک نہیں یا آمیر حق کے چینل پر لے آئیں ان کی روزانہی تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی سٹریم ہے ان چینلوں کے اوپر اور خالصی موضوع کے اوپر ہے تو آپ لے کر آئیے وہاں عقل شریف جو ہے وہ انشاءاللہ اٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت بشت سے ہے بہت بشت سے چلیں سیئے اوکے اچھا بھئی یہ کہ آمی امام ال امام الصدیقی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے جنت میں فریویل ہوگی یا نہیں ہوگی جنت میں فریویل ہوگی یا نہیں ہوگی لیمیٹیڈ ہوگی لیمیٹیڈ ہوگی یہاں کے طریقے نہیں ہوگی فریویل اتنی نہیں ملے کہ وہاں بھی پنگے بات چلو ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوگا اتنی فریویل پنگے باتی کی فریویل آپ کو بھی جنتی میں چاہیے یعنی یہاں کافی نہیں 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 مفتید تاری مصدر بچا رہے تھے تھوڑی بہت مطلب ایسا رہے گا کہ ایدم سیدھے ساتیر بن کے نہیں رہوگے تھوڑا بہت سدھے باجی وہاں رہے گی تو وہی میں جانتے جی یہ بھی مفتید مصدر کہاں سے مفتید صاحب سے کہیے کہ بھائی دنیا میں بہت پھڑے ہیں ہمیں قرآن میں لا خوف علیہ ولہ حضر اندرہ سبھی پھڑا ہو جاتا ہے تو غم ہو جاتا ہے تو جب نہ آخرت میں کسی کا خوف ہے اور نہ کسی کا غم ہے تو بھی ہمتے بازی ہوگی کیوں اچھا جی وہ اصل میں کیا ہے مفتید صاحب کو ہے مزاقی عادت تو وہ رہے ہیں آپ گورو سیادا گورے لگ رہے ہیں آچھا نظر نہیں 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 گورا تو بلکل میاد نہیں ہے جی لیکن آپ چمک رہے ہیں پوٹو بھی چمک رہے ہیں حضرت ایک بار میرے بار اسے کنفرم ہو جاتا ہو آنا بھی چاہ رہے ہیں میں صحیح بات ہوں میسیج کر دوں ٹھیک ہے امام بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی جی سبا علیکم جی آ بھائی فیر پڑ سدا قط